ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ فارٹ ہیں لائف جوائے کر رہے ہیں فرینڈز آج ہم ایکسٹریکٹ کریں گے کلو وائل مطلب جو لونگ ہوتی ہے ہم کچن میں یوز کرتے ہیں گرم مسالے میں بھی ہوتی ہے اور یہ ہماری آلمور ساری ویڈیٹیو ٹیبلز میں بھی یوز ہوتی ہے ہماری بریانی میں بھی یوز ہوتی ہے اور اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ہم آئل بھی نکال سکتے ہیں جو کافی زیادہ ایکسپینسف ہیں اور اس کے بہت سارے یوزیز ہیں میڈیکل میں بھی اور سپیشلی جب ہمارے دانت میں درد ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے ڈراپس جو اس کا آئل ہوتا ہے اس کے ڈراپس کو اپنے دانت پہ لگا لیں تو وہ بہت جلدی ریکاور ہو جاتا ہے اور جن کے دانت کالے پیلے ہوتے ہیں اس کے اگر وہاں پہ بھی اس کو ٹوتھ پیسٹ میں ملا کے اچھی طرح برش کریں تو پھر بھی ہمارے دانت ساف ہو جاتے ہیں کافی حد تک اس کو ہم اس کو آئل نکالنے جا رہے ہیں آپ نے اس کو جو سپیشلیس کے لئے یوز کرنا ہے وہ یہی یوز کرنا ہے جس سے ہم یہ گرم سالے وغیرہ پیستے ہیں یہ جو لکڑی کا ہے جو ہمارا مٹی کا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو کرش کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے لیکن آپ نے اس کو گرینڈر سے کبھی بھی گرائیڈ نہیں کرنا اگر آپ گرائیڈ کر لیں گے تو یہ بلکل پاورڈر بن جائے گا پھر اس کو آئل ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا یہ ایک پلپیسہ سلوشن بن جائے گا جو ٹھیک نہیں ہوگا اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے موٹے موٹے پیس اگر رہ بھی جائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو زیادہ دیر کرش کرنا ہے مطلب آپ اگر بیس سے پچیس منٹس آہستہ اس کو کرش کرتے رہیں گے تو یہ آلموس سارا کرش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آئل لے لینا ہے مطلب والنٹ کا اخروڈ کا بادام کا زیتون کا کوکونٹ کا جو آپ کو جس فلیور جس جو آئل آپ کو پسند ہے اس کے اندر یہ جو پاوڈر سا بنے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور آپ نے اپنی پسند کے فلیور کو آئل لے لے والنٹ یا آلمانڈ کا جو بھی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس آپ نے کسی ایسے بوٹل کے اندر لینا ہے یا کسی کپ کے اندر لینا ہے جس کو ایٹ ایٹ نہ کر سکے ہیں اس کو ہم نے اوپن ہی رکھنا ہے اور یہ ساتھ سے پندرہ دن کے لیے آپ نے روم ٹمپریچر میں رکھتے ہیں مطلب روم میں رکھتے ہیں ٹمپریچر اگر اٹھارہ ہو دس ہو پچیس ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو فریج میں فریزر میں نہیں رکھنا نہ بہت زیادہ گرم جگہ پہ رکھنا بس روم ٹمپریچر ہو چاہے سرٹی ہو چاہے گرمی ہو اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پہنچ جلدی ایکسٹریکٹ ہونا سارٹ ہو جائے گا اور جو ہماری ہم نے لانگ یوز کیا وہ ڈرائے فارم میں تھی اگر آپ کو اس کی بلکل فریش لانگ مل جائے پھر بھی اس کو آئل نکل آتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا اور ٹائپ کا ہوتا ہے اس لیے ہم نارمالی سب کو ڈرائے لانگ ہی ملے گی مارکیٹ سے اور آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور آپ نے ڈیلی بیسیس پہ اس کو لازمی مکس کرنا ہے مطلب آپ ایک بار دو بار اس کو لازمی شیک کرتے رہیں تاکہ جو نیچے پلپی سا جو گھڑا پن ہے وہ اچھی طرح مکس ہوتا رہے اور آپ نے اس کو ہنڈر پرسنڈ یا کچھ بھی ذرا سا بھی ایٹ آئیڈ نہیں کرنا سات دن کے بعد آپ اس کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں فلٹر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر وسکاوسٹی آجاتی ہے بہت زیادہ گھڑا پن آجاتا ہے تو وہ فیل بھی ہوگا جب آپ کہیں اس کو یوز کریں گے اور یہ بہت زیادہ ڈرائے ہوتا ہے جو میل فی میلز کو ایکنی کے پرابلم ہوتے ہیں جو ڈرائے کے اوپر پمپلز وغیرہ نکل آتی ہیں وہ اگر فیس کے اوپر اس کو لگائیں اور کسی چیز میں نہیں ملانا ہے اس کو پیور فارم میں لگانا ہے اگر تو بہت زیادہ ڈرائے ہوتا ہے تو سکن ڈرائے ہو جاتی ہے جو دانے یا جو پمپلز ہوتے ہیں اس کا بھی یہ کافی حد تک ریکاور کر دیتا ہے اب ہم اس کو فیلٹر کر رہے ہیں فیلٹر کرنے کے بعد جہاں آپ اس کو سٹور کریں گے اس بوٹل کو ایٹ ٹائٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اوپن ہنڈیٹ پرسنٹ لازمی کرنا ہے آپ اس کو لازمی گھر پہ بنائیں بہت زیادہ یہ چیپ ہے لانگ آپ کو چالی سے پچاس روپے کی ایک مٹھی مل جاتی ہے اس کا پیور ہنڈیٹ پرسنٹ آئل ملائیں اگر آپ اس کو مارکیٹ سے لیں گے کسی میڈیکل سٹور سے ملیں گے تو وہ چار سو پائنچ سو روپے کی چھوٹی سی ملے گی سو ایمیل کی لیکن اس کے اندر بھی ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ وہ اصل ہے یا دو نمبر ہے اس لئے آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں بس یہاں پہ دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سات سے پندرہ دن کے لیے اس کو لازمی رکھنا ہے فوراں فوراں یہ کبھی بھی نہیں بنتا اور آپ نے اس کو گرائنڈ کبھی بھی نہیں کرنا مطلب جس جو جوسر ہوتا ہے بلینڈر ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹی سی ایک آئٹم ہوتی ہے کہ ہم اپنے گرم مسالے کو بھی گرائنڈ کر لیں وہاں سے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا جو ہمارا دیسی ٹوٹکا ہوتا ہے جسے ہم کنڈی سوٹا کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو کرش کرنا ہے موٹے موٹے پیسیز بھی ہو جائیں پھر بھی زبردست ہے تو آپ اس کو لازمی بنائیں بہت ہی زبردست اور دانت کے درد سپیشلی دانت کے درد کے لئے اور دانت کو وائٹ کرنے کے لئے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ کسی بھی ٹوٹ پیسٹ میں دیکھ لیں تو اس کے اوپر سب سے پہلی ایڈورٹیزمنٹ یہی ہوتی ہے کہ یہ کلوو ہے اس کے اندر کلوو کی پروپرٹیز ہے تو آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کو سیو کر لیں جتنا ہی آپ کے سامنے بنا ہوا یہ ایک سال تک بھی خطب نہیں ہوگا اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکیو